جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا سا ہم لائیو یہاں پر آئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھالش داغلار تو اسی کی انفرمیشن جو ہے ہم پارٹ ٹو میں دے رہے ہیں بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ٹوریسٹ ریزارٹ بناتے ہیں تو اس کی آلموسٹ کاسٹ کیا ہوگی اور اس کے حوالے سے ہمیں اس میں بینیفیٹس کیا ہوں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک پرسن جو ہے تھری سٹار جو ریزیڈنس جسے ہم ہاؤسٹل کہتے ہیں اس میں تقریباً پچاس منات پر نائٹ منیمم ہے پچاس منات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تقریباً تیس ڈالر پر نائٹ منیمم ایک کمرے کے چارج کیا جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ تین سو ڈالر پر نائٹ تک ان ٹوریسٹ ایریاز میں چارج ہیا جاتا ہے تو اگر ہم جس قسم کے ریزارٹ کی بات کرتے ہیں یہ ریزارٹ فارنر بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ لوکل جو عبادی ہے یہاں کی آپ سمجھ لیں آزربائی جان کے جو لوگ باقو میں رہنے والے ہیں وہ بھی ان ایریاز میں آتے ہیں اور آ کے یہاں پر فیملی کے ساتھ دو دن تین دن چار دن سٹے کرتے ہیں اسی طرح سے کیونکہ ایران بارڈرنگ کنٹری ہے اس کے علاوہ ٹرکی ہے بارڈرنگ کنٹری اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں اوزبیکستان، ترکمانستان، ریشیا، جورجیا ان سارے ملکوں کے لوگ آتے ہیں اور ونٹر میں بھی اور سمر میں بھی آ کر یہ ٹھہرتے ہیں فیملیز کے ساتھ کیونکہ ویزا فری ہے اور یہ سارے کنٹریز آپس میں ویزا فری ہے صرف پاسپورٹ ریکوائر ہوتا ہے اور یہ آ کر اس طرح سے سٹے کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ اور ایران سے بہت سے کیونکہ آزربائی جان کی سمجھ لیں کہ ایران جو ہے اس کی سکسٹی پرسنٹ آبادی آزری لینگویج یعنی ٹرکش لینگویج بولتی ہے تو لینگویج بیریئر نہیں ہے جورجیا میں بھی تقریبا فورٹی پرسنٹ آبادی وہ آزری لینگویج بولتی ہے اسی طرح سے رشیا میں بھی جو آسر خان کا پورا شہر ہے وہ بھی آزری بولتا ہے تو یہ سارے آپس میں ٹرکش لینگویج اور آزری زبان آپس میں ملتے جلتے ہیں اس وجہ سے یہ سارے لوگ آپس میں ٹریول کرتے رہتے ہیں بہت سے آزری جو ہے جورجیا جاتے ہیں ٹرکی جاتے ہیں اور اسی طرح سے ایران جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے تو ٹوریسٹ ریزورٹ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں ایک تو کیپیٹل اپریسیشن ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے جو بیلڈنگ بنائی ہے اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے لینڈ کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ فارنرز کو بھی یہ جگہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور جو لوکلز ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے یہ جگہ لیتے ہیں گھر جو کرائے پہ لیا جاتا ہے یا کمرے کرائے پہ دیے جاتے ہیں تو آلموسٹ جو ہمارا کونسیپٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ نیچے پورا ریسٹرنٹ بنایا جائے جہاں پر کھانے کا سارا انتظام ہو لیکن اوپر جو ہیں وہ کمرے بنایا جائے جو آٹھ سے دس یا بارہ کمروں کا ایک ریزورٹ بنایا جائے تو پیچھے ہم نے اس پہ کام کیا تھا دو تین سال پہلے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو پوری دنیا میں ٹرائولنگ روک گئی اب دوبارہ سے یہ ٹرائولنگ شروع ہو رہی ہے جو لوگ ریزورٹ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر وہ اپنا ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں تو ساری لوجسٹکس ہم ان کو دے سکتے ہیں یعنی کمپنی ان کے لئے ریجسٹر کروا سکتے ہیں زمین لینے میں ہیلپ کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کرنے میں یا اسی طرح سے اس بزنس کو پورا چلانے کے حوالے سے اس کو جو بھی لوجسٹک ریکوائرڈ ہے اے ٹو زیڈ وہ انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر بھی آپ اس بزنس کو کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو میں نے دوسری بزنس آپشن دی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کو فارم بنائے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں اور انڈیویجول بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے دنبا فارم اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اب بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم برائلر فارم بنانا چاہتے ہیں یعنی مرگی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ میں اس کو اس لیے نہیں کہتا کیونکہ یہاں پر وہ ایک طرح سے ہولڈ ہے گورنمنٹ کا بہت سے لوگ جائے اور اس میں وہ پروفٹ مارجن جو ہے وہ نہیں ہے اور اس کے جو سیٹ اپ ہے وہ کافی لمبا اور چوڑا ہے تو دنبا فارم اور کاؤ فارم آپ ان دونوں کو ذہن میں رکھ لیں اور اس کے علاوہ ٹورس ریزارٹ ہے تیسرا آپشن ہے گرین ہاؤس فارمنگ جو لوگ گرین ہاؤس فارمنگ کا بزنس سمجھتے ہیں وہ یہاں پر ان علاقوں میں یہاں پر لیمون جو ہوتا ہے اس کی فارمنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ککمبر جسے ہم کھیرہ کہتے ہیں اس کی فارمنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سے آگے آجیں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ٹمائٹر ہے فریش ٹمائٹر جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے دنیا کا پانچہ بڑا ایکسپورٹر کانٹری ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ آسانی سے یہاں پر بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں ہنی فارمنگ کے حوالے سے بھی ان علاقوں میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے یعنی کہ جو شہد کی فارمنگ ہوتی ہے تو یہ پانچ چھے بزنس ہیں جو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر ٹوریس ریزارٹ دوسرے نمبر پر کاؤ فارمنگ تیسرے نمبر پر آپ دنبا فارمنگ اور چوتھے نمبر پر اسی طرح سے یا گرین ہاؤس فارمنگ اور پانچوے نمبر پر شہد کی اور ہنی کی فارمنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے ریبٹ وغیرہ وہ رکھتے ہیں خرگوش جو ہے وہ پالتے ہیں تو ان کے لیے بھی کیونکہ موسم جو ہے یہاں کا بہت پیارا ہوتا ہے تھنڈا اور ہمارے ہاں جیسے مری اور سوات کا موسم ہے اسی طرح کا یہاں کا موسم ہے تو اس لیے یہ جو ہے کوئی بھی بزنس جو اس سیزن کے اندر چل سکتے ہیں وہ بہت اچھا ہے اور کوسٹ کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ کمپنی بنانا آسان ہے پانچ سو ڈالر میں کمپنی بن جاتی ہے اگر آپ نے اس کے اوپر بزنس ریزیڈنس لینا ہے تو آپ کا ٹوٹل دو ہزار سے دھائی ہزار ڈالر خرچہ آ جاتا ہے لیکن اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بزنس کو کرنے کا کیپیٹل تو آپ کے پاس ہونا چاہیے کم سے کم جن کے پاس دس پندرہ ہزار ڈالر یا اس سے زیادہ کا کیپیٹل ہے وہی لوگ بزنس پلان کرے وہ یا تو اپنا انڈیویجول کر سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں تو جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کتنا ہوگا تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تقریباً فارمنگ کے بزنس میں تین ساڑھے تین سال میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو جو انویسٹمنٹ آپ نے کیا وہ ریٹرن ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو ریزورٹ کا بزنس ہے اس میں بھی آپ تقریباً چار ساڑھے چار سال میں آپ کا ہنڈر پرسنٹ کیپیٹل ریٹرن ہو جاتا ہے تو بزنس یہاں پہ بہت زیادہ پروفٹیبل ہے اور ویزا لینا بھی آسان ہے پچاس ڈالر میں ہم بزنس ویزا آپ کو دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہے آپ نے صرف پاسپورٹ کی سکین کوپی بیجنی اور اپنے شناختی کارڈ کی کوپی تین دن کے اندر ہم آپ کو بزنس ویزا ایشو کر دیتے ہیں ایک مہینے کا ویزا ہوتا ہے اس میں آپ کمپنی ریجسٹر کروا کر بزنس ریزیڈنس لے سکتے ہیں اور اگر آپ فردر پروپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ